مشکار اس وقت بلچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی تو اس وقت کی بڑی خبر دہرہ دون سے آ رہی ہے پروپرٹی ڈیلر کی ہتیا کا ماملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے ماملے میں دو آروپی گرفتار کیے گئے ہیں پندرہ لاکھ روپے کے لیندین کو لے کر ہوئی تھی یہ ہتیا بسند ویہار علاقے کی یہ پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے پروپرٹی ڈیلر کی ہتیا کا ماملہ بڑی خبر اس وقت کی دہرہ دون سے پندرہ لاکھ روپے کی لیندین کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جس کے چلتے یہ ہتیا کی گئی دو لوگوں کی گرفتار کی جانے کی خبر ہے پروپرٹی ڈیلر کی خبر ہے یہ دیکھیں جن کے ہتیا کی گئی اس سکش کا سو آپ کے سامنے نیوز انڈیا سیدھے آپ کو دکھا رہا ہے پندرہ لاکھ روپے کی لیندین کو لے کر یہ ہتیا کی گئی تھی اس میں دو آروپیوں کو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت یہ ایکسکلیوزیو فٹیج نیوز انڈیا آپ کو دکھا رہا ہے اس پورے مدے پیتا جانکاری کے لیے ہم سو سیدھا رکھ کریں گے اپنے سمواد داتا مہاویر نگی کے طرف مہاویر جی یہ پورا پرکرنم پدرہ لاکھ روپے کے لیے کسی کی جان لے لینا اب تک کتے لوگ گرفتاری اور اور کتنے لوگ اس میں شامل ہونے کی سمبھاونا ہے اس پوری گھٹنا میں پریتی دیکھیں جس طرح سے کل سومبار کو صبح سوچنا ملی تھی کہ کسی وقتی کی جو لاس ہے وہ سر کے کنارے پڑی ہوئی ہے اور جب پولیس وہاں پر پہنچی پورا معاملے کی تفتیش کی اور تو پایا کہ اس کی گولی مارکر ہتیا کی گئی تھی اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بیتر ہی پولیس نے اس گھٹنا کا کھلاسہ بھی کر دیا ہے اور دو لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے حالانکہ اسے ابھی پوستاج جاری ہے لیکن ابھی تک کے خلاصے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو پکڑے گئے آروپیوں نے بتایا ہے کہ کئی نہ کئی پندرہ لاس ایسے کا یہ پورا لیندین تھا جس کی تکر میں ان کی نڑائی ہوئی تھی اور ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو کیونکہ یہ لوگ لوگ کی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے اور کچھ ہی سودے کو لے کر ان کی آپس میں بحث باجی ہوئی اور وہی پر حالانکہ جب یہ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھ کر سراب آپس میں بیٹھ کر سراب پی رہتے اور جب پیسے کو لیندین تو لے کر بات ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ جھگڑا ان کے بیچ آپس میں ہوا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا جس میں کی جان بھی چلی گئی حالانکہ پولیس نے اس پر معاملے میں تذپرسہ دکھائی اور جو چیچی ٹی وی فوٹیز سے ان کا سہارہ لیتے ہوئے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کا ماننا یہ ہے کہ ابھی اس میں اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں ابھی روپی ہیں ان سے پوستا چل رہی ہے اور جو اس کی گھٹنا کے پیچھے کارن ہیں وہ یہی بتایا جا رہے ہیں پولیس کے دوارے بھی جو پیسوں کا لیندین تھا کہیں نہ گئی حالانکہ جو روپی پکڑے گئے ہیں ان کی اور سے اس طرح کی ہتیا کرنے کی منصہ نہیں تھی لیکن پھر بھی جس طرح سے جھگڑا بڑھا اور اس کے بعد ہتیا ہو گئی تو اس کے بعد دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بہت بہت دنواد آپ کا مہاویر جی پوری جانکاری کے لیے ادھر لوگ سبحانچو نام نزدیک ہے ایسے میں ویبھن پارٹیاں اپنے اپنے پیترے آجمانے میں لگی ہوئی ہے اگر بات کریں بھاچپا کی تو بھاچپا کی کچھ دگج نیتا ایسے ہیں اس میں ایک دو نیتا نہیں بلکہ دس بڑے نیتا شامل ہیں جن کے لیے لوگ سبحانچو نام دوہری چنوٹی لے کر آیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وی نیتا ہیں جو پچھلے پانچ سال کے دوران کاؤنس کا دامن چھوڑ بھاچپا میں شامل ہوئے ہیں ساتھی ان میں پردیش سرکار کے پانچ منتری بھی شامل ہیں 18 مارچ کو ترویندر سرکار نے اپنے دو سال کے کاریکال کو پورا کر لیا ہے سرکار اپنے کاریوں کی اپلپ دھی جنتہ کو گنا رہی ہے وہیں کاؤنس سرکار کے کاریکال کو پوری طرح سے فیل بتایا جا رہا ہے اپنیتا پرتیپکش کارن مہرہ نے کہا ہے کہ سرکار پر جم کر حملہ بولا اور کہا ہے کہ ڈبل انجن پوری طرح سے فیل گیا ہے راجے میں کوئی بھی ایوکاس کا کاری نہیں ہو رہا ہے اُلٹا کر جو راجے میں بڑھ رہا ہے بڑا اور کیا بتایا جا سکتے کہ دو سال کا نیراسہ جنگ کاریکال ہے پردیش کے مکھیا کے اوپر سدن کے مکھیا کے اوپر اسٹنگ آپریشن کی تلوال اٹکری ہے اور بار بار کانگریس کی طرف سے ہم لوگ ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کی جانج بیٹھا ہے اگر وہ جیروٹ آورنس کی بات کرتے ہیں آج بھی مکھی منتری اس پر جانج بیٹھانے کے لئے تیان نہیں ہے سمیدان ایک پد ان کے پاس ہے وہ چاہے تو جانج بیٹھا سکتے تھے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جا سکتا تھا لیکن جو سیرس پد میں بیٹھا آدمی ہے جو جیروٹ آورنس کی بات کرتا ہے وہ اپنے اوپر لگے ہوئے آروپوں کی جانج کرانے کے لئے تیان نہیں ہے لوگ پال کو ایک ورس کے اندر استابت کرنے کی بات کی تھی آج لوگ پال کا کہیں آتا نہ پتا بلکن کسانوں کے حالت اور خراب ہو رہی تو یہ ساری اوپلگیاں میں مانتا ہوں بارتی جندہ پارٹی کی سرکاری ادھر لوگ سبحچنوں کی تاریخ تائے ہوتے ہی آچار سہیتہ بھی لاغو کر دی گئی ہے اس کے تحت لوگ سبحان نرواشن میں اپیوگ ہونے والی پرچار سامگری کے لئے زلان نرواشن ویبھار میں گائیڈ لائنز زاری کیا ہے ایم ایس ایم سی کی انومتی اور پرمانت پرچار سامگری ہی پرسارت کی جائے گی ان کے مطابق اگر اس کا اولنگھن کیا گیا تو سمبندھت کے خلاف آچار سہیتہ اولنگھن میں کاریوائی کی جائے گی ادھر ہولی کے تحار اور لوگ سبحچنوں کو دیکھتے ہوئے کوتو والی میں بیٹھا کا آیوجن کیا گیا پولیسو چھترہ دیکاری ویر سنگھ نے ویبھن راجنتک اور ساماجک سنگھٹھنوں کے پتہ دیکاریوں کو آدرش آچار سہیتہ کی جانکاری دیتے ہوئے اس کا پالن کرنے کی بات کہی ہے وہیں انہوں نے ویبھن بوٹھوں کی جانکاریاں بھیلی ہیں پولیسو چھترہ دیکاری نے ہولی تیوہار کو شانتی کے ساتھ منانے کی بات کہی وہیں بیٹھاک میں پولیس آدیکاریوں کے آلہ علاوہ بھی ویبھن راجنتک دلوں اور ساماجک سنگھٹھنوں کے پتہ دیکاری موجود رہے آج ہم نے کوتوالی رانکریت میں چھترے جنتا کے ساتھ میٹنگ لی جس میں ہم نے آگامی بھولی پرب کو دیکھتے ہوئے سبی سے سانتی بیوستہ بنایا رکھنے کی اپیل کی اور آگامی جو لوگ سبب چنہ ہے اس کے سمبت میں بھی ہمارے بارا چھترواں سوچ جات کیا کیا آپ کے طور پر نزیز دیکھے کیا کیا جانکاری دیکھی کی جیسے کیس کو لے کر کے اپاہروں کو لے کر کے یا بوتھوں پہ لے کر کے کیا ہاں یہ ہم نے یہی کہا کہ جو آگامی لوگ سبب چنہ ہو اس میں اب آدھر ساچ اور سنیتہ لاغو ہو چکی ہے تو اس کا ہمیں اولنگن نہیں کرنا ہے دوترہ خند کے پاڑی میں اپر زلا دیکاری و اپ زلا نرواجن ادھیکاری ڈاکٹر شیوکمار برنوال نے میڈیا پرمان اور انووکچن سمیتی ویڈیو اولوکن اور ویہ لیکھا سمیتیوں کا نرکشن کیا نرکشن کے دوران ہی انہوں نے سمیتیوں کو چناؤ کو لے کر آوشک دشا نردیش بھی دیئے اپستیتی پنجکا نرکشن سے پتا چلا کہ کئی کرمچاری چھٹیوں میں ہے جس پر اپر نرواجن ادھیکاری نے ناراضگی جت آئی ہے ادھر ہولی کا پر نزدیک ہے جسے لے کر پوری دیش میں اس ساہ دیکھا جا رہا ہے وہی رڑکی میں بھی شہر کے بازار ہولی کے رنگ میں پوری طرح سرابور ہو گئے ہیں اور لوگ بڑھ چڑھ کر ہولی کی خریداری کر رہے ہیں پر اس بار دیش کی جنتہ میں چین کو لے کر بھی خاصا برو دیکھنے کو مل رہا ہے آتنکوادی اجہر مسود کا ساتھ دینے والے چین سے ادھیکتر ہندوستانی اب ناراض نظر آنے لگے ہیں اگر بات کی جائے تو لوگ ہولی کے لیے سامان تو خرید رہے ہیں پر اس بار ہولی میں استعمال کیے جانے والے چائنیز آئٹم کا پون روب سے ورود کیا جا رہا ہے اس معاملے میں جب ہم نے دکانداروں سے جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا کہ سامان تو بک رہا ہے پر چائنیز آئٹم کا گراہک ورود کر رہے ہیں ہولی ہماری پراشین سنسکریتی دکھاتی ہے ہم بڑے پراشین کال سے منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری سنسکریتی جوڑی ہوئی آپسی بھائی چارے کا نشانی ہے یہ تو بھائی چارے میں ہم چاہتے کہ ہمارے انڈین پروڈکٹس آگے بڑھیں ہمارے انڈین کو جو ہے سب دنیا جانے کی ہاں انڈیا بھی کچھ بناتی ہے بہت اچھے پروڈکٹ بناتی ہے میٹنگ ہوئی اس میں سپس دکھائی دیا کہ پندرہ دیش کال سے تیرہ دے اس میں سامیل ہوئے تیرہ دیش سامیل ہوئے اور انہوں نے جد مصور کو کہا کہ ایسا آتنگ کی گوزید کرو دو دیش نئی ہوئے جس میں چائنہ سب سے پرمکتا میں نندہ کرتا ہوں اس گھوڑ کرتے کی کہ چائنہ نے ایسا کیوں کیا کس نیتی کے تحت کیا یہ تو چائنہ جانے لیکن سپس دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک آتنگوادی کو سنگرکشن دے رہا ہے بھارت کی خلاف سنگرکشن دے رہا ہے پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اس کا سب سے پہلے ہم بھارتواس سے کچھ آئیے کہ اس کا بائزکار کریں جتنے بھی ہمارے پاس آرہے ہیں سبھی انڈین سامان مانگ رہے ہیں جس طرح میں جو چائنہ کا سامان آتا تھا ہماری لائن میں مولی کے سامان میں جاتا سامان پچھکاری آتا چائنیز زیادہ در پچھکاری آتا تھا یہ کافی کنام کے حد تک دیکھا جائے تو تویے بھی سارا چائنیز آب آپ کو نا اگر آپ مارکٹ میں جا کے دیکھتے ہو تو تویے لے لوگ اس طرح کی پچھکاری لے لوگ آپ کو سب انڈین ملے پدھر لوگ سبح چنوں کے مد نظر آبکاری و بھاگ نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ستر پیچیا وید شراب کے ساتھ ایک ویکتی کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جنپت رودر پریاغ کی چمولی سیما کے جڑا چھیتر ناغ راسو میں مخبر کی سوچنا پر آبکاری و بھاگ دوارہ ایک ویکتی کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی اس میں ستر پیچیا وید شراب کا بڑا جخیرہ زبط کیا گیا ساتھی مکان مالک کو بھی آبکاری و بھاگ دوارہ گرفتار کیا گیا مانا جا رہا ہے کہ اتنی ادھیق ماترہ میں آبکاری وید شراب کی ذریعے لوگ سبھا چناؤں کو اور پربھاویت کرنے کی رنگ نیتی بنای جا رہی تھی ادھر کوربٹ پرشاسن نے ہولی کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے پارک کی کی سرکشا کے مدنظر ایک فیصلہ لیا ہے اور کوربٹ نیشنل پارک کو سیلانیوں کے لیے کس مارچ کو بند کر دیا جائے گا سرکشا کے لحاظ سے کوربٹ نیشنل پارک میں ہائی الارٹ بھی گھوشت کیا گیا ہے ساتھی پارک سرکشا کے لیے سبھی کرمچاریوں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہے کوربٹ ٹائگر ریزرگ میں ہولی کے دن 21 مارچ کو پریٹکوں کے لیے آوگ مند بند رہے گا ادھرویس کوربٹ ٹائگر ریزرگ کے میں سارے سٹاف اپنے نیمیت کارے میں تینات رہیں گے اور جو بھی ہمارے ریگولر پیٹرولنگ ہوتی ہے چاہے شروتوں کے پاس ہو یا پھر واتر ہولز کے پاس ہو یا جو بھی ہمارے سنسٹی پوائنٹس ہیں وہاں پر ہماری نیمیت گشت جو ہے وہ لگاتا جاری رہے گی پریٹکوں کے آوگ من کے لیے پریٹکوں کے آواج آہی کے لیے ہولی کے دن ٹائگر ریزرگ بند ہوگا ادھر گنگا میں ڈوبے یوک کا شاو اس ڈ آر ایف کی ٹیم نے برامت کر لیا ہے یوک پندرہ مارچ کو سلفی لیتے سمیق گنگا میں ڈوب گیا تھا پولیس نے شعب کو پوسٹ موچم کے لیے بھیج دیا ہے گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد سے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ شوکپوری کے پاس آل ویدر روڈ کا کاریر چل رہا تھا جہاں زولا گاہ مزفرہ نگر کے رہنے والے انجینئر جمشیدو پندرہ مارچ کو گنگا میں نہاتے ہوئے سلفی لیتے سمیق تیج دھارہ میں بہ گئے مزفرہ نگر کے انجینئر کے بیٹے ہیں اور یہ سلفی لیتے سمیق مالا کنٹی کے پاس گنگا ندی میں نہاتے سمیق دوب گئے تھے آج ان کی ریڈ بوری ہم لوگوں نے ریکاور کر لی ہے ایس ڈی ایرے کی مدد سے اور ان کو پنچائت نامہ بھر کے پوشٹ مارٹن کے لیے بھیجوائے جا رہا ہے ادھر اتراخنڈ کے روڑکی کی ایس ڈی ڈگری کالج کی سیکڑوں شاتراؤں نے ہمارا پیڑ ہمارا پریہ پریہور اور کارکرم دوارہ ایک پہل کر گنگ نہر کنارے پارک سمیت شہر کے بیبھین ستھانوں پر برکشہ روپڑ کیا ہے ادھران شاتراؤں نے برکشہ روپڑ کر پیڑ کی دیکھ بھال اور سرکشت رکھنے کی شپت بھی لی ہے اس کو لے کر شاتراؤں میں بے حد اتصا حد دیکھنے کو ملا شاتراؤں کا کہنا ہے کہ اتراخنڈ راجوہرہ بھرا پردیش ہے لیکن آبادی بڑھنے سے واتاورن لگتار پردوشت ہو رہا ہے ہم لوگوں نے پچھلے سال ایک محیم چلائی تھی واسطہ میں شروعات اس کی تب سے ہوئی تھی کہ ہم نے برکشہ روپڑ کیلئے شاتراؤں کو کہا انہوں نے بہت سارے پیڑ لگائے لیکن کیا ہوا کہ کوئی گائے نے کھا لیے تو ان کی سرکشہ نہیں ہو پائی تو ایک پھر ہم لوگوں نے سم نے میٹنگ بلائی میں نے والینٹرز کو بلائیا کہ کیسے ان کو سرکشت کیا جائے تو پھر ہم سب لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک پودھے کی ذمہ داری ایک چھاترہ لے لے اور اس کو ٹری گارڈ سے ہم کور بھی کریں اور چھاترہ کی جیون بھر کی آجیون اس کی دیکھ بھال وہ کرتی رہے اور اس کا ادیشہ کیول ایک ہی ہے چھاتراؤں میں سمیدن شیلتا اور لگاؤں کو جاگرد کرنا کیونکہ واسطہ میں ہم دیکھے کہ پریابران کے نام پر برکشار اوپن تو بہت ہو رہا ہے لیکن وہ لمبے سمید تک جیویت نہیں رہ پاتے ہم نے پچھلے سال بہت سارے رانی لکشمی بھائی پارک میں پیل لگائے تھے اور ارگیشن روڑ بھی ہمارے پیل لگے ہوئے ہیں اور ہم پچھلے سال کی چھاترہ ہیں اس سال کی چھاتراؤں کو ہم موٹیویشن کرنے آئے ہیں اور یہ جو پیل ہے وہ ہم اپنی سرکشہ میں لگا رہے ہیں اور ہماری چھاترہ ہیں ان کی دیکھبال کریں گی جیسے ہم اپنے پیلوں کی دیکھبال کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے پیل اب تک کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں ہماری کرنبالا میم کی طرف سے یہ سب کرنے کا موقع ملا ہے ان سے ہم ابھی بھی جھوڑے ہوئے ہیں اور ہمیں موٹیویشن کرتی رہتی ہیں میم اسی لئے ہم اپنا اپنا جو ہمارے یہ آمدولن ہے اسے ہم بڑھاتے ہیں ادھر آج سویپ کارکرم کے تہت پی جی کالج گوپیشوار میں چھاتر چھاتراؤں کے ساتھ نیتک مطدان مطدان جاگروکتا سگم نرواشن شہری آف دھارنا اور پہلی بار مطداتا بننے کی مہتا عوشیوں پر ایک انٹر اکٹیو سیشن کا آئی جن کیا گیا اس میں لگو فلم کے پردارشن کے ساتھ ہی نیتک مطدان پر چرچہ پریچرچہ کرتے ہوئے آگامی لوگ سبح چناؤں میں اپنا ووٹ ڈالنے کی شپت لی گئی زلادیکاری نے دیپ پرجوال لدکار کارکرم کا شبھارم کرتے ہوئے سبھی کو آگامی چناؤں میں اپنا مطدیکار کا اپیوگ کرنے کی شپت دلائی ہے مطدان کے پرتشت کو بڑھانے کے ادیشے سے مداتا جاگبتا کارکم کا آئی جن کیا جا رہا ہے مداتا نیرواچک سہ بھاگتا کے نام سے سویب جو کارکم ہے یہ سنچالیت ہے اس میں بیوینے گدیویدھیوں کے مادیم سے لوگوں کو جاپوک کر اپنے مدان کے پرتی جانبوب کیا جا رہا ہے بھارت سرکار کی اور سے اتنا ہی نہیں بھارت سرکار کا یہ ماننا ہے ان کے ادھیان ہے سویدھا بڑھے گی مدان کے اندر بڑھیں گے لوگوں کو پریڈٹ کیا جائے گا تو دیرے دیرے کر کے ہمارا مدان کا پرتشت بڑھے گا جو ابھی تک اترا گھنگ کا مدان کا پیچھلا لوگ سبا کا پرتشت ہے وہ ایک سیٹھ پرتشت کے آس پاس اور اپنے گھر جنپود چمولی کی بات کریں گے تو گریب ستاون پرتشت کری رہا ہے ادھر اترا گھنگ کے جوشی مٹھ میں آلی موٹر مارگ پر منگلوار اور صبح ایک تیندوے کے سڑک پر فسنے کی سوچنا ونوے بھاگ کو دے دی گئی تھی لیکن ونوے بھاگ کی ٹیم موقعے پہنچ پہنچ تھی اس سے پہلے ہی تیندوے نے دم توڑ دیا تھا ونوے بھاگ کے عدی کارے نے بتایا کہ تیندوہ فسا ہوا نہیں تھا بلکہ تیندوہ کسی بیماری کی وجہ سے سڑک پر مرتک ملا تھا تیندوہ کی عمر پانچ سال سے لگ بھاگ بتائی جا رہی ہے فلحال ونوے بھاگ نے تیندوے کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے جلدی پوسٹ موٹم کرنے کے بعد انہیں چیزوں کا خلاصہ ہو پائے گا لگ بھاگ آٹھ کلومیٹر دوری پر آلی روڈ پر ہی ہمیں ملا ہے اور یہ جنگل سے لگاوا ہے اس کی عمر لگ بھاگ پانچ سے چھ سال دکھ رہے ہیں اور باڈی اس کی پوری انٹیکٹ ہے کہیں کچھ نسان یا ایسا کچھ اس میں نہیں دکھ رہے ہیں میرے دشتری سے تو یہ بیمار جیسا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے بیمار رہا ہو جیسے سے یہ مرا ہو ادھر ہولی یعنی رنگوں کی تیوہار کی شروعات ہو چکی ہے پردیش بھر میں ہولی کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں رنگ پڑھنے اور چیر بندھن کے ساتھ ہی رانی خیت میں بھی ہولی کی دھوم مچی ہوئی ہے رانی خیت خڑی بازار میں ہولی کا آیوجن کیا گیا محلاؤں نے ہولی گائن کیا اور ایک دوسرے کو عبیر گلا لگایا اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو ہولی کی بدھائی دے کر مچھائی بھی کھلائی ادھر بیڑی ناغ میں ہولی کو لے کر بچوں سے بوڑھوں تک میں اس ساہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں جگہ جگہ محلاؤں کی دوارہ ہولی کا آیوجن کیا جا رہا ہے اس میں محلاؤں کی دوارہ انرطے سے لے کر سوانگ تک کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بلوگ کے اڑیاری گاؤں میں آیوجن ہولی پچھلے ریڑھ ورشوں سے سنچالیت ہو رہی ہے آج بھی گاؤں میں متھروہ وبرج کی ہولی کا گاین ہوتا ہے ہولی کے لے کر گاؤں میں ایک سبتہ ہر گھر میں خوشی رہتی ہے گرامینوں نے بتایا کہ ورطمان یواؤں میں کچھ ہولی کو لے کر اس ساہ کم ہے لیکن بزرگوں میں ابھی بھی ہولی گاین کو لے کر اس ساہ بنا ہوا ہے ہولی پروسے پور وہ جگہ جگہ سانسکرطک روپ سے کماؤنی بیٹ کی ہولی اور ہولی گاین شروع ہو چکی ہے جس میں محلائیں پارم پرک ویش بھوشا میں ایک دوسرے کی گھروں میں پہنچ کر ہولی گاین کرتی ہے کماؤنی ریتی رواج کے ساتھ ہی بیٹ کی ہولی لوگوں کے گھروں میں منائی جاتی ہے زہران سبھی محلائیں ایک دوسرے کو رنگ گلا لگا کر ہولی کی شب کام نائے دیتی ہیں اس کے علاوہ ہولی کے گانوں پر نرطے بھی کرتی ہیں یہاں ببن شیطروں میں بیٹ کی کماؤنی ہولی پرارم بہو چکی ہے اور جگہ جگہ ہولی گاین چل رہا ہے دیکھیں اکادشی کے دن سے ہمارے یہاں پورے اتراخن میں ہولی کا تحار منایا جاتا ہے اور ہم سب لوگ مل جول کر کے رنگوں کا تحار بہت خوشی سے دھون دھام سے منا رہے ہیں اور یہ رنگ جو ہے ایک رنگوں کے سانسہ ہم سب کی جیون میں بھی ایک نیا رنگ بھر کر بھردی بھر کے آتا ہے اور جس میں ہم لوگ ہولی میں بہت خوش رہتے ہیں اور سب لوگوں کے گھر جا کر کے ایک دوسرے سے ہولیاں ملتے ہیں ہم سب مہلائیں ہیں یہاں پر ساری مہلائیں دیکھیں یہاں پر سب لوگ مہلائیں بیٹھ کر کے ہولی گاین کر رہی ہیں اور اس میں نیٹے بھی ہو رہا ہے اور بہت دھون دھام سے ہم لوگ اس پہار کو مناتے ہیں کاری کرم اسی بہانے ہم ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے ویسے تو بھاگ دوڑ بھری جنگی میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی سے ملنے کا ہولی کے بہانے ہم لوگ مل لیتے ہیں ایک دوسرے سے اور انجوئے کرتے ہیں ناستے گھاتے ہیں بس ملاقات ہو جاتی ہے پکوان گجیا بنیں گی مٹری سیم بس یہی سب نمکینیں بنائی جاتی ہیں اور اپنے بہن ہیں میری فرینڈ ہیں ان سب کے ساتھ بس انجوئے کر رہے ہیں کھاتے پیتے ہیں دوترہ خند کے دہرہ دون پلٹن بازار میں ہنمان چوکہ محول بھی ہولی کے رنگ میں رنگ آ ہوا دیکھنے کو ملا ہے لوگ گیلے رنگوں کو نظر انداج کرتے ہوئے عبیر گلال کی خرید زیادہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بازار میں ہربل رنگوں کا چلنج زیادہ بڑھ گیا ہے ان سے توجہاں کو کسی بھی طرح کی کوئی ہانی نہیں ہوتی ہے راجنطک محول کے چلتے بھگوا رنگ بھی لوگ کافی خرید رہے ہیں ہولی سممندھی سامان کے بکریتاؤں نے بتایا کہ رنگوں کی بکری شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہولی کا دہن کے لیے پوجا پاتھ و خادی سامانگری بھی خریدی جا رہی ہے بڑھی ہے بجار میں کام بھی اچھا ہے ہاں کوب آ رہے ہیں کئی دن سے ٹھیک ہے پہلے سے ٹھیک ہے بجار میں پوری رونے کے بجار میں سب طرح ہر طرح کی بکری ہو رہی ہے ماوے کی مٹھائیوں کی رنگ کی ہر طرح کی بکری ہو رہی ہے بجاروں میں بھولی پہ ایک تو گجیا سویٹس میں گجیا نمک پارے شکر پارے اور کلرز میں یہ گلال ہو گیا یہ ہے رنگوں میں یہ گلال ہے یہ اچھا ہوتا ہے اور بھی اور بھر ہر بل کلرز اچھے آتے ہیں مارکٹ میں اور بھی اچھے کلرز آنے لگے ہیں جو کہ ہر بل کلرز زیادہ اچھے ہوتے ہیں سکن کے لیے بیٹر ہے کہ آپ لوگ جو پاکیج میں آرہے ہیں وہ زیادہ خریدو بچوں میں آج کل ٹانک والی پچھکاری کا زیادہ خرید ہے بچہ ٹانک میں پیچھے پانی بھر کے پچھکار پھر لے کے اس براغامی لوگ سبح چناؤ کی درستی کے انترگات مصوری میں بھی چناؤ اور ہولی میں شانتی ووستہ بنایا رکھنے کے لیے کوتوالی مصوری کے ندرتو میں لندہور سے مال روڈ ہوتے ہوئے پولس اور سی آر پی کے جوانوں نے سنیوکت فلیگ مارچ کا شانتی ووستہ کی اپیل کی ہے اس فلیگ مارچ میں مصوری کوتوالی انترگات آنے والے پولس فورس کے علاوہ اس بار سی آر پی اف کی پوری بٹالین بھی لگائی گئی ہے اسے کسی بھی اپری اگھٹنا کو پہلے ہی روکا جا سکے تاکہ ہولی اور لوگ سبح چناؤں میں ووٹر اور ہولی آرے پریٹو کو کو کوئی اصفیدھا نہ ہو اس وقت کے برچر میں فلال بس اتنا ہی دیش اور دنیا کہ تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے نیوز انڈیا کے ساتھ